پانچ اکس جب یہ کشمیر کا معاملہ ہوا جس طرح سے مین سٹریم میڈیا پر ہمارے پاس یہ معاملہ رہا اور دو تین چار مہینے تک رہا اس کے بعد اب پھر یہ این آر سی اور یہ ڈہلی والا سارا معاملہ ہوا اس کے بعد لیکن اب وہ توجہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ان دنوں میں تھی کیوں چپ سادے بیٹھے ہیں کیوں خاموش بیٹھے ہیں یہ مسلم امہ کی جو ہم بات کرتے ہیں کیوں خاموشی ہے سر کیونکہ یہاں دیکھ مسلم امہ کا تعلق ہے میں تو اس کو مانتا نہیں کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ ویزے کے بغیر لینڈ کرسکیں بلکہ اب تو کچھ ایسے ملک بھی ہیں جب آپ ان کے ملک میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو کھول کے سکرین پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی آئیس کا رنگ ہے وہ کیا ہے کسی مسلمان ملک میں آپ فری ویزا لینڈ نہیں کرسکے تو بغیر تصور ہے اس سے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے بڑے لوگوں کی بات ہیں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور جواب آپ سنیے گا کہ جب مولانا فضل ایمان موجودہ حکمرانوں کے خلاف جروس نکال رہے تھے تو کہا گیا کہ مولانا فضل ایمان نے یہ جروس نکال کے ہندووں کی حمایت کر دی ہے انڈیا کو فائدہ پجا دیا ہے کیونکہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم کشمیر کے ظلم کے خلاف بولنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ہماری تبو جو رہا دی ہے بھائی مولانا چلے گئے وہ جلزہ ختم ہو گیا وہ ہنگامہ ختم ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کر لیا ہم تو اپنے جو سفارتار ہیں دنیا بھر کہ وہ نہیں کچھ کرنے کو تیار ان کو چاہیے تھا کہ اس معاملے پر بولے افتخار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا تو سر یاد کیجئے کہ ہمارے وزیر آزم تقریر اچھی کرتے ہیں پھر ہم نے وہ بہر جمعہ کے روز آدھے گھنٹے کھڑے ہونے کی پریکٹس یہ سب کچھ ہم نے کیا تو ہے لیکن افسوسناک بات یہ کہ نہ کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکا اور نہ جو مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں کیا جا رہا ہے میں راؤ صاحب کوئی بات کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہے اپنا ڈیڈیزل کے بارے میں دیکھیں اتنا خطناک سوٹیال پیدا ہوگی تھی کہ یہ پنجاب میں بھی داخل ہو گیا تھا اور پنجاب میں داخل ہوتا تھا یہ سائیوال تک آیا گیا تھا اور آپ یقین کریں کہ اگر اس کو نہ روکا گیا اور راؤ صاحب بالکل سے کہہ رہی ہے پرسن کا مسئلہ یا بلوزستان کا مسئلہ نہیں رہے گا پھر یہ پورے کے پورے اس علاقے میں جا سکتا ہے جہاں پہ فسلیں کاشت ہوتی ہیں اور یہ درستوں کو چٹ کر دیتا ہے اگر یہ درستوں پہ بیٹھ جائے نا کسی درست پہ رات کو تو صبح اس درست کے پتے ہی آپ کو نظر نہیں آتے درست درست یہ کوئی تہانی ہے آپ سانا نہیں میں آپ کو سنانا رہا بالکل This is the time کہ فیڈل گورنمنٹ کو سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا چاہیے اور اس پہ یہ کہنا ہے کہ یہ صوبوں کا کام ہے میں نہیں خیال کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے یہ وفاق کی ذمہ داری ہے اور وفاق کو یہ ذمہ داری نبھانے چاہیے فاکر آپ کے سوال جانتے ہیں آج کی ڈیویٹ کا آغاز ہوا کاش ہم پہلے پندرہ روز سنجیدہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں کر لیتے ہیں تو آج صورتحال اتنی بگڑی ہوئی نہ ہوتی اور بگاڑ کی طرف نہیں جاری ہوتی ہے ناجوین پاکستان قوکٹ میں آج کل فکسنگ کے خبریں خوب گرم ہیں پچھلے ہفتے سابق کپتان قومی قوکٹ ٹیم سلیم ملک نے انیس سال بعد قوم سے معافی مانگتے ہوئے پاکستان قوکٹ بورٹ کو بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھانے کا کہا تو کچھ قوکٹ ارز ان کی مخالفت میں اٹھ کرے ہوئے تھے اور کچھ نے سلیم ملک کا ساتھ دیتے ہوئے پرانے قصے بیان کرنا شروع کر دیئے تھے اب کچھ نے کہا تھا کہ جو بھی فکسنگ سکینڈل میں ملوث ہو اسے زندگی بھر کے لیے کرکٹ کے میدانوں سے دور رکھا جائے سابق کپتان سلیم ملک، فاسٹ بولر، عطاور رحمان، خالد محمود اور عارف عباسی کے بعد جسٹس خیوم رپورٹ کے پہلے گواہ سرفراز نواز بھی پول پڑے کہہ رہے کہ وسیم اکرم کو بین کر دیا جاتا تو حالات مختلف ہوتے وسیم اکرم سیفر رحمان کی تحقیقات میں فکسنگ کا اعتراف کر چکے ہیں سرفراز نواز نے مزید بتایا کہ وسیم اکرم کے اعترافی بیان کی آوڈیو اور ویڈیو حکومت کے پاس موجود ہیں اگر وسیم اکرم پر اس وقت پابندی لگا دی جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے